السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب علاج السالقین مؤلف حضرت محدث ادکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس نسخے کا اور ایک جز روزانہ سوچا کرو کم از کم سوتے وقت ہی سہی کہ آج ہم نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں اس کے بعد سوچو کہ ان پر کیا سزا ہونے والی ہے اس کے بعد سوچو کہ ہم نے اس سزا سے بچنے کی کیا تدبیر کی ہے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو توبہ کرو اور خوب رو اسی طرح روزانہ کیجئے اور پھر ایک چلے کے بعد دیکھئے کہ کتنی گایا پلٹ جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کیجئے کہ آپ کو گناہوں کی مفصل فہرست معلوم ہو جائے جس سے آپ کو گناہ چھوڑنے میں مدد ملے ایک اور جز ہر کام کے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا کوئی بات کہہ رہا ہوں یہ آخرت میں ضرر دینے والی ہے یا فائدہ دینے والی ہے اس سے نجات ہوگی یا نہ ہوگی ہر وقت اس مراقبے کا خیال رکھیے چلتے پھڑتے بھی اس کو سوچتے رہیے کھاتے پیتے بھی اور باتیں کرتے ہوئے بھی رنج و غصے میں بھی کوئی کام آپ کا اس مراقبے سے خالی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے خواہشات دبے رہیں گے گناہ صادر نہیں ہوں گے اگر کبھی غصہ اور خواہشات غالب ہونے کی وجہ سے گناہ ہوئے بھی تو اس وقت آپ بیدار گنہگار ہوں گے غافل گنہگار نہ ہوں گے یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ انسان گناہ کے وقت یہ سمجھا ہوا رہے کہ میں نے یہ کام گناہ کا کیا ہے اس سے دل پر ایک چرکا سا لگتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کیسے گرم پانی میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ملا دو گو اس سے وہ تھنڈا نہ ہو جائے گا مگر وہ ایسا گرم بھی نہ رہے گا تو اس مراقبے کے ساتھ گناہ کی بھی یہی کیفیت ہوگی مثلاً اس مراقبے کے وقت اگر آپ غیبت بھی کریں گے تو دل کو مزا نہیں آئے گا زبان سے غیبت کریں گے اور دل میں جوتے پڑتے ہوں گے کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا جب اس مراقبے کی مشق ہوگی تو اس کے بعد توبہ توبہ اور استغفار کو دل چاہے گا پھر آپ دنیا سے جائیں گے نورانی اور روشن ہو کر چند روز میں کامیابی نہ ہو تو گھبراؤ نہیں نہ امید نہ ہو یہ ایک دن کا کام نہیں ساری عمر کا کام ہے لگے رہو کوشش کرتے رہو انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے یہ غم ختم ہوگا دل مسرور ہوگا ایک اور جز تائب اور نادم گناہگاروں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں ہمیشہ وہ خوف الہی سے لرزا رہتے ہیں ان کی صحبت میں رہا کرو ان کی صحبت ایک نہ ایک دن تائب بنا کر رہے گی ایک اور جز گناہ ہوتے ہی فوراں توبہ کرو اور توبہ بھی اس خائدے سے کرو جو حدیث میں آیا ہے کہ اول دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے اس کے بعد توبہ کرے اس طرح توبہ کرنے سے نفس گناہوں سے گھبرا جائے گا کیونکہ نماز نفس کو بہت شاق اور گراں ہیں تو جب ہر گناہ کے بعد دو رکعت پڑھنا اپنے ذم میں لازم کر لوگے تو نفس گناہوں سے گھبرا جائے گا کہ کہاں کی علت سر لگی بلکہ شیطان بھی گناہ کرانا چھوڑ دے گا کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میں اس سے دس گناہ کراؤں گا تو یہ بیس رکعتیں پڑھے گا گناہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا اور یہ بیس رکعتیں اس کے پاس نفع میں رہیں گے اس لئے وہ گناہ کرانا ہی چھوڑ دے گا کیونکہ وہ نقصان کے لئے گناہ کراتا تھا جب گناہ میں بھی نفع ہونے لگا تو وہ ایسا بے وقوف نہیں کہ آپ کا نفع کرائے وہ گناہوں کا خطرہ ڈالنا ہی چھوڑ دے گا تاکہ تم اتنی رکعتیں نہ پڑھ سکو